تو ولید اقبال صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں یہ جو سارا سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے اس وقت سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے ساتھ انتخابی اتحاد شراکت داکت داری ساری چیزیں چل رہی ہیں ایسے میں پی ٹی آئی جو ایک وقت میں بہت زیادہ ایکٹیو جماعت ہوا کرتی تھی ظاہر ہے کہ عوام میں مقبولیت ہو گیا اپنی جگہ لیکن یہ جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے پولٹیکل یہ کہاں پر ہے اس وقت پی ٹی آئی کی یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پلینگ فیلڈ والی بات جو کہ پی 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 والے بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمارا نام لے کے بھی کر رہے ہیں اور اپنا نام لے کے بھی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ ایکٹیوٹی کہاں ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایکٹیوٹی کی اگر کوئی اٹیمٹ ہوتی ہے تو ایک اجازت نہیں ملتی یا کوئی اجازت ملتی ہے تو وہ دراؤ جاتی ہے اور اس میں جو آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر پولیس دعویٰ بول دیتی ہے اور اسی کے پیش نظر ابھی حالی میں جو سیکیٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا صدر پاکستان نے وہ وزیراعظم کو اس بات کے ساتھ وہ منسلک کر کے اس بات کے ساتھ وہ خط جو ہے آگے پہنچایا ہے کہ جی آپ نے یہ تسلی دی ہوئی ہے بطور نگران وزیراعظم کے کہ ہر سیاسی جماعت کو شرکت کی اجازت ہے اور بشرت ہے کہ اس کو کل ادم نہیں قرار دے دیا گیا سیاسی جماعت کو اس کو بین نہیں کر دیا گیا جس کا باقاعدہ ایک پراسس ہوتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم یا ایک فیصلے کے ذریعے ہوتا ہے اور پورا ایک آئینی طریقہ ہے تو ماں سوائے اس کے کسی کو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے سے رکاوٹ ہے بقول نگران وزیراعظم کے اور نہ ہی کسی کو اس الیکشن کی کیمپین یا کسی قسم کی سیاسی جو سرگرمی ہے اس میں حصہ لینے سے جو ہے کوئی ممانعت ہے اب یہ تسلی تو وہ دی ہوئی ہے پرائیم منسٹر نے لیکن جب پریزیڈنٹ نے جو کہ آئینی اہدہ دار ہیں انہوں نے بھی ان کو جب یہ اس بات کا اندیاء ان کو یہ بات یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جی اس طرح سے ہو رہا ہے اور ایک بڑی سیاسی جماعت اور عمر عیوب صاحب کے خط میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تین سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں تین نامور سیاسی جماعتیں لیول پلائنگ فیلڈ یا مساوی سلوک نہ ہونے کی شکایت کر رہی ہیں اور نام نہیں لیے انہوں نے لیکن ہم گیس کر سکتے ہیں پی ٹی آئی ہے پی پی ٹی ہے اور ایون جی ایو آئی ایف کی طرف سے بھی یہ جو ہے اس کے دو تین دفعہ نگران چکا ہے اس بات کا کہ مساوی سلوک نہیں ہے بدقسمتی سے اس کے جواب میں نگران کا بینہ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ پھر وہ شروع ہو گئے ہیں اسی بات پہ کہ جی صدر پاکستان کو ایک پارٹی کا صدر نہیں ہونا چاہیے وہ ایک آئینی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اور وعدہ یاد دلارہے ہیں وزیر اعظم کو اب وزیر اعظم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا یا اس پر پورا نہیں اترنا چاہ رہے یا ایک تسلی دی ہوئی ہے اور اپنے ورڈز کو وہ ایکشنز میں نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں جی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں تو علی صاحب اس اعتبار سے آپ ظاہر ہے اور ہم سیاسی جدو جدو جہاں کانونی لحاظ سے بھی آپ کانون کا دروازہ بھی کٹ کٹا سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے کیونکہ میں سن رہا تھا کہ نویمبر میں کچھ آپ کے پلانز وغیرہ ہیں جلسے کرنے کے اور ظاہر ہے سربراہ موجود نہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو کوئی ایسی رکھنی ہے کہ آندہ الیکشنز میں آپ حصہ لے سکیں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں نکال سکیں جی بلکل جی انشاءاللہ میرے خال میں جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جائے گا مجھے امید اور توقع ہے کہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ یکشن طور پہ ہر ایک کے لیے جو ہیں وہ ان پہ لاغو ہوں گی اور یکشن طور پہ ہر ایک کو مساوی سلوک میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں لیول پلائنگ فیلڈ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کا ایک اچھا خاصا سٹرانگ ایک آرڈر ہے جو سیاسی سرگرمی اور سیاسی اجتماع کے حوالے سے آیا ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی کے حق میں ہے اب سوال اس پہ عمل درامت کا ہے اب حالی میں وزیرعالہ نگران جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی ایک ریٹائیٹ جج ہیں دیکھتے ہیں وہ کس طرح عملداری اس پہ لے کے آتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا اور ایک سے زیادہ فیصلے ہو چکی ہیں ایسے اجتماع جو ہیں سیاسی اجتماع جو پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے خصوصا ایک میں تو تو لیبیٹی کے چاک پہ جو تھا ریکویسٹ اس پہ انکار کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی یا لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہو سکتی ہے خطرہ ہے تو اس پہ پھر کورٹ نے یہ رول کیا کہ ٹھیک ہے جی اگر پی ٹی آئی کو یہاں اجازت نہیں ملے گی پھر کسی کو نہیں ملے گی اور آپ کوئی مختلف متبادل مقام اس کی اجازت میں تو وہ متبادل مقام کی بھی بھی ریجازت مانگی گئی وہ تین جگہیں جو ہیں پی ٹی آئی نے سیجیسٹ کی لیکن اس میں بھی جواب اس طرح کا ہمیں نہیں ملا کہ جی ہم اس پہ بھی عمل درامت ابھی تک جو ہے وہ ہو نہیں سکا تو یہ میں آپ کو ایک حقائق اس وقت یہ امپریشن یہ ملے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی وجہ سے ہماری کو حوصلہ شکنی ہے ہم ایک شیاسی جماعت ہیں ہم شیاسی سرگرمی میں حصہ لیں گے بشرتے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا دانیال صاحب بظاہر یہ امپریشن ایک مل رہا ہے اس وقت جس طرح سے انہوں نے نام لیے اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں اور بظاہر ہے کہ جس طرح سے ابھی شرمیلہ صاحب اس سے بات تو نہیں ہو لیکن جس طرح سے ان کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ سے متعلق اب یہاں پر آپ ہیں اور مہراد راہ صاحب ہیں تو آپ دونوں کے جماعتوں کو بظاہر یا امپریشن ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ ملا ہوا ہے آپ اتفاق کرتے ہیں اس تاثر سے اور کیا اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں دانیال صاحب جس کی جانب یہ سب اشارہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی لیول پلائنگ فیلڈ کی یہ بات کر رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ آج کیسے ہے آج مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب چار سال جیل میں رہ کے ان کی جماعت کے لوگ جتنے بھی ہیں لیڈرز وہ جیلوں میں گزار کے دو دو تین تین سال ان کی اوپر کیسز بنے رہے میاں نواز شریف صاحب آج بھی کیسز کے جنجٹ میں ڈلے ہوئے ہیں ان کے جو سزائیں ہیں چیزیں ہیں وہ آج بھی وہاں سٹینڈ کرتی ہیں کچھ سسپینڈڈ ہیں لیکن چیزیں مسئلے مسائل سب ادھر ہیں ان کو تو جمع جمع چار دن نہیں ہوئے تو ان کے آنسو نکل آئے ہیں عمران خان نے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کو جو جو لوگوں کو گھمرا کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اسد عمر نے اس انقلاب کو اصل شکل میں لانا تھا اسد عمر نے اسد عمر نے اپنے انقلاب سے ریٹائرمنٹ مانگ لی اس نے کہا کہ میں نے سیاست چھوڑ دیا مطلب میں نے اپنے انقلاب کو فلال سائیڈ پہ چھوڑ دیا انقلاب میرا پیچھے رہ گیا تو لیول پلائنگ فیلڈ تو تب ہوتی ہے یا ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ کچھ کیا ہو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے عمران خان اپنے ان کے فرہ شہزادی سے لے کر جو ہزاروں کروڑوں روپیہ لے کے چلے گئے پیرنی صاحبہ کی فرنٹ مین بن کے آج وہ کھلے she's out there اور ان کے سارے فرنٹ مین پھر رہے ہیں شہزاد اکبر سے لے کر سب کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوئے کوئی نیو آک میں بیٹھا ہوئے کوئی لنڈن میں بیٹھا ہے کوئی کافیاں پی رہے کوئی کیا کر رہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کا ایک بندہ اندر پکڑا گیا ہے اور اس کو بیس جیمز ایکسرسائز کی مشینیں کھانے سرینہ سے لانڈری ہو رہی ہے سب کچھ کوٹس کے کہنے پر چل رہا ہے وی وی پی سیکیورٹی ہے کمرے ہیں بستر ہیں ان کے لئے تو کیا مسئلہ ہے دیکھیں انہوں نے کون سی پی کٹی ہے ان کے اپنے لوگ ہی اتنے ریتلے پہاڑ تھے کہ جب ان کو ہاتھ ہی لگایا نو مئی کے بعد تو اپنے پو پہلوان ہیں جو اپنے وزن سے خود گرے تو یہ کوئی کسی کے گلے کوئی کسی کونسٹیبل کو گلے لگا کے رونے شروع ہو گیا کوئی پتہ نہیں اپنے گھر والوں کو گلے لگا کے رونے شروع ہو گیا ہم نے تو اس سے کہیں زیادہ عذیتیں فیز کی ہم نے بار بار کی لیول پلائنگ فیلڈ تاب ہوگی جب میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی لیول پلائنگ فیلڈ تاب ہوگی جب لوگوں کو پتہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ تاب ہوگی جب ہمارے پی ایم لین کے ووٹرز اور ورکرز کو پتہ ہوگا کہ ہمارے تمام قائدین کے اوپر سے آپ جو جھوٹے کیسز بنے گئے تھے آج ختم ہے اور وہ الیکشن لیکٹرول پولٹس کا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں تو کوٹس ان کی سزائیں سسپینڈ کی کوٹس نے سسپینڈ کی کوٹس کے کہنے کی اوپر گئے مطلب جیل نہیں کاٹی اور کوٹس کے کہنے پہ ان کی سزائیں سسپینڈ ہوئی لیکن مجھے بتائیں جو ہم نے عذیتیں جو ہم نے ٹائم انہوں نے کیا گزارا ہے ان کی اوپر کیا مشکل ٹائم آیا ہے ان کی ساتھ ہوا کیا ہے یہ تو اپنے وزن سے خود گیرے ہیں اور آج جو بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ جب تک انصاف نہیں ملے گا میاں نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا ان کو اپنے کیسز میں کیوئی وہ بشرا فرد فرد شزائدی ہو جب تک انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملتی جب تک آپ کو بھی لیول پلائنگ فیلڈ اس طرح سے نہیں ملے گا مرادرہ صاحب آپ یہ فرمائیے ان کی بھی جو شزا اور جزا کا کونسپٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی کلیر ہونا چاہیے اور تب ہی لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی اور تب ہی الیکشن میں جانے کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہو گی اور جہاں تک ہمارے بھائی پیپلز پارکیوالوں کی بات ہے دیکھیں انہوں نے ایک مشکل ٹائم گزارا ہے ہمارے ساتھ اور انہوں نے پاکستان کو اپنی سیاسی چیزوں کو سائیڈ پر رکھ کے اپنے منشور کو سائیڈ پر رکھ کے اس ملک کو بچایا ہے اور ان کی لیول پلائنگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں آسیہ والی زداری صاحب پہلے ہی بائی گراؤنڈ میں تھے وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت میں جانا غلطی تھی یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ بڑا اچھے طریقے سے بات کریں وہ تو کہہ رہے ہیں غلطی تھی یہ پر چولہ مہینے پہلے وہ تو حکومت کا حصہ تھے وہ حکومت حکومت چلانے والے وہ تھے ہم تو ساتھ کبھی ایک کو راضی کر رہے تھے کبھی دوسرے تو وہ تو حکومت چلانے والوں میں تھے آسیہ والی زداری صاحب کا جن کو پتہ ہے وہ تو بڑے فرم طریقے سے چلاتے ہیں کرتے ہیں اور آج جو تمام چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ الیکشن لڑے ہیں الیکشن کیلئے کیمپین کیلئے تیار ہیں ان کو اپنے ہلکے پتہ ہیں تو ان کے لیے تو کئی مشکلات نہیں ہیں مشکلات تو ہماری جماعت کے لوگوں کے اوپر تھی جن کے اوپر آج بھی کیسز پینڈے ہیں جو آج بھی فیس کریں میں اپنے اوپر سے لے کر آج ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے اوپر سے ان کا ایک کیس ختم ہوا لیکن ہم ابھی تک فیس کیے جا رہے ہیں ہمارے کیسز ختم نہیں ہوئے چلے جی مراد راہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا بات کر دیتے ہیں مراد راہ صاحب اور جب تک وہ پلیئر نہیں ہوگی اور سزار شزار کا کارڈ صاحب پلیئر نہیں ہوگا دانیال چودری صاحب تو اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے ولید صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسا ہے اور یہ شکایت صرف ان کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے بھی ہے جی ایو آئی فنکشنل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا آپ اس تاثر پر کیا کومنٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت بجائے کہ سب لیبل پلائنگ فیلڈ کا سوچ رہے ہوں سب کو الیکشن لڑنا چاہیے اور اپنی کیمپینز میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس کو بوٹ کرتے ہیں اور ریزالٹ کیا آتا ہے اس وقت بیٹ کہ یہ کمپلینٹ کرنا جب الیکشن دو ڈھائی مہینے دور رہ گیا ہے کہ اوہ جی ہمیں لیبل پلائنگ فیلڈ اچھا آپ نے اس طرح شروع میں منشن کیا کہ جی ای پی پی کو پی ایم ایل این کو لیبل پلائنگ فیلڈ میں دیئے آپ کے خیال سے میں ڈی سی کو فون کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی کام کرنا ہے یا میں آئی جی کو فون کر سکتا ہوں میرا کام ہو جائے گا یا میں ڈی آئی جی کو فون کروں گا میرا کوئی کام ہو جائے گا فلکل بھی نہیں زیرو میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے یہ امپریشن تاثر ہے تو کیوں ہے نہیں نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میں تو اپنے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ آپ کوئی پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں لاہور ڈیویجن کا پریزیڈنٹ ہوں تو میں آئی جی کو فون کروں گا یا ڈی آئی جی کو فون کروں گا یا ڈی سی کو فون کروں گا اور ہمارا کام ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں 0% probability ہے اس کی 0 سو اس لیے اگر کہنا کہ ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلم مل رہی ہے بلکل بھی کوئی نہیں مل رہے سو اس لیے سب میرے خیال سے یہ بہانے مارنے چھوڑے ہیں اور یہ سب چیزیں چھوڑے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں چل کے دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کہ الیکشنوں میں جو ریزلٹ آئے گا اس کے بعد بیٹھ کے بات ہو سکتی کیا ہوا کیا نہیں ہوا فیلحال تو الیکشنوں کا ٹائم ہے اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے جس طرح پیبلز پارٹی والے بھی وہ اپنے نعرے مار رہے ہیں پہلے سولہ مہینے کٹھے رہے ہیں اور اب نعرے مار رہے ہیں انہی کے خلاف جن کے ساتھ حمومت میں تھے کتنی جلدی پاسا پلٹتے ہیں جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں ایک دم الٹا پڑ گئے ہیں اور پی ایم ایل این کو سنائی جا رہے ہیں باتیں اور مجھ تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بندے کا اپنی اپنا کوئی تھوڑا بہت نظریہ ہوتا ہے کوئی تھوڑا بہت ان کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے کوالیشن میں ایک کمنٹ گزاری ہے کسی کے ساتھ اور بڑے مزل لوٹے ہیں سونہ مہی میں اور اب آپ انہی کو پیچھے پڑ گئے جی کہ لیول پلائیم فیرمی ہے یہ نہیں تو تب کیوں نہیں بات کی تھی جب حکومت کے اندر تھے اور اب وہ ان بزارتوں کی صرف بات کرتے ہیں جو ان کے پاس تھی بھائی تم اتنے اقتدار میں سے جتنا باقی سے پی ڈی ایم وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے صرف ہماری بزارتوں کا حساب لیں what is this لوگ اتنے بے وکوف نہیں رہے اب جتنا یہ لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سو میرے خیال سے سب کو اپنے میرے خیال سے یہ مراد صاحب اچھے اسی نکتے پہ میں بیسیکلی ولید صاحب سے بھی بات کروں گا لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک چیز کی شکایت لیول پلائنگ فیلڈ کی پیپلز پارٹی کرتی ہے اور وہی شکایت اگر پاکستان تحریکے انصاف کرتی ہے تو دونوں میں آپ کی نظر میں کیا فرق ہے دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ پی ٹی آئے کو آبیسلی پرابلمز ہو رہی ہیں تھوڑی اپنی کیمپین کے ساتھ جو کہ ابھی برید اقبال صاحب نے بتایا آئی ٹھنک انہوں نے کہا ہے کہ کوٹ سے رجوع بھی کیا ہے اور میرے خیال سے ان کو سب چیزیں چھوڑ کے آئی ٹھنک اس کی اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وائی ناٹ آئی بینگ ایبل تو آئی کیمپین میرے خیال سے سب چیزیں چھوڑ کے سارے جتنا ان کا وکلا بنگ ہے اور ما شاء اللہ کافی بڑا وکلا بنگ تھا تو ان سب کو میرے خیال سے باقی سب کام چھوڑ کے اس چیز کی اوپر لگنا چاہیے کیونکہ الیکشن is right here اگر کیا جو کیمپین ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے سو اس وقت ان کے لیے میرے خیال سے اور پارٹی کے باقی معاملات انہیں ضروری نہیں جتنا ان کے لیے کیمپین کرنا ضروری ہوگا سو آئی تنگ ان کو اس چیز کی اوپر لگنا چاہیے ولی صاحب ولی صاحب it's a very sane suggestion کہ جی میں جواب دوں جی جی ولی صاحب thank you جی ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے جس طرح سے آپ یہ ترتیب میں چلا آپ میرے بات جو مہمان بولے اگر میں اردو کا محاورہ استعمال کروں کہ سوال گندہ میں جواب چاہتا ہوں موسیقی